اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین جو رکشاؤں کا شور سڑکیں ٹوٹی ہوئی گٹر کا پانی اور کورا کرکر نظر آتا ہے تو واقعی افسوس ہوتا ہے کہ کیا یہ وہی حیط آباد ہے کہ جہاں ہم نے جوانی گزاری تھی یا یہ کوئی اور حیط آباد ہے اچھا یہ جو فرنٹیئر سندھ اور بلوچستان کے لوگ پنجاب والوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں تو لاہور کیا سوچتا ہے اس پر کچھ سوچتا بھی ہے اچھا تواز ہے اس میں میرا اپنا کہنا جو ہے وہ یہ ہے چونکہ اب مجھے لاہور میں بھی رہتے ہوئے کوئی پندہ سولہ سال ہوئے تو اس میں بات یہ ہے کہ چونکہ ایسے ہول پنجابیوں کو پرا کہا جاتا ہے جب بھی بات ہوتی ہے سندھ میں بھی بلوچستان میں بھی بلکہ سرائی کی کا علاقہ جو ہے وہاں بھی تو میرا اس میں کہنا جو ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کی جو رولنگ کلاس ہے جیسے مہاں کا آرمی ہے مہاں کی براکریسی ہے مہاں کا سنتکار ہے پاکستان میں خرابی پیدا کر رہے ہیں پاکستان میں استحصال پیدا کر رہے ہیں لیکن جہاں تک عام آدمی کا تعلق ہے عام آدمی آپ دیکھیں وہاں کا بھی بلکہ ایسے ہی مظلوم ہیں جیسا دوسرے صبحوں کا ہے بلکہ اس کی زندگی بھی اتنی طلق ہے جتنی دوسرے لوگوں کی ہے تو اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں طبقاتی نکتہ نظر سے صورتحال کو دیکھنا چاہیے ایسے ہول پنجاب کو برا نہیں کہنا چاہیے تو اس پہ کوئی رییکٹ نہیں کرتے جو نیجی باستیت ہوتی ہوگی لوگوں سے کیا بولتے ہیں کہ جی خامکہ کا الزام دیتے ہیں لاہور والوں پہ پنجاب والوں پہ نہیں رییکٹ کرتے ہیں دو چیزیں ہیں کچھ لوگ رییکٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود بھی اپنے آپ کو قصور بار ٹھہراتے ہیں کہ پنجاب کا قصور ہے کہ اس نے چھوٹے صبحوں کو حقوق نہیں دیے ہیں پنجاب کا قصور ہے کہ اس نے بسن مشرقی پاکستان جب تھا تو اس مہاں بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا پنجاب کا قصور ہے کہ وہ سن یا بدوچستان کے لئے یہ سب کچھ کر رہا ہے تو وہاں جو صحیح سوچ کے لوگ ہیں ترقی بسن سوچ کے لوگ ہیں وہ خود پنجاب کو موردی اجزام ٹھہراتے ہیں ایسی بات نہیں ہے بہت ہیں بلکہ کافی لوگ ایسے ہیں مہادانشوہر بھی جو انٹریکچر بھی جو پنجاب کے اس کردار سے خوش نہیں ہیں جو پنجاب یہ کردار ادا کر رہا ہے مسئلہ میرا خواہ سے یہ ہے اور خاص سے سن کا ایک مسئلہ ہے کہ یہاں سے بہت کم لوگ جو ہیں پنجاب جاتے ہیں میرا خواہ سے وہ جو ایک آپس کا باہمی تعلق ہے وہ باہمی تعلق نہیں ہونے کی وجہ سے وہ ان کا موقف آپ کو نہیں ملتا ہے آپ کا موقف ان کو معظم نہیں ہوتا ہے بہت کم میں نے دیکھا میرے اپنے جب سے میں ہوں بہت کم یہاں سے لوگ جاتے ہیں اچھا جو سیاستان جاتے ہیں نا ان کا اپنا نقطہ انصر بلکل مختلف ہوتا ہے لیکن اگر یہاں سے انٹرلیکٹر جائیں دانشور جائیں اور جا کے اپنا کیس رکھیں اور مجھے یاد ہے مثلا یہاں سے ایک مطلب عبدالخالید جونی جو ہیں وہ گئے تھے ان کا ہم نے مہادوں سے تعریف کرایا انہوں نے بڑا اچھی طریقے سے سن کا کیس پیش کیا اور لوگوں نے ان سے سوالات بھی کیے چیز کو سمجھا گیا تو یہ اگر چیز ہو تو میرا خیال سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ برائی کے ذمہ دار کون ہیں اگر ہم سب کو برائی کا ذمہ دار قرار دے دیں گے تو پھر پنجاب کا نیشنلزم جو ہے اس کے ردیہ والے میں وہ اپرے گا جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہو اچھا اخبارات کے کیا حالیں لاہور سے بہت کافی اخبارات چبتے ہیں بڑے بڑے پاپیلر اخبارات اس میں اب یہ کہ جو انگریجی کے اخبار ہیں نا اس میں وہی مسئلہ ہے کہ ان کی پالیسی بلکل مختلف ہے جو اردو کے اخبارات ہیں وہ بلکل علیدہ ہیں اردو کے اخبارات جو ہیں وہ انتہائی قدامت پرسند انتہائی ان میں انتہا پسند دی اور وہ نظر آئی گی اچھا تو اردو کے اخبارات تو میرا خواست ہے نہ تو یہاں کوئی ترقی پسند رول ادا کر رہے ہیں نہ ہی پنجاب میں ادا کر رہے ہیں لیکن تھوڑی بہت امید جو ہمیں ہیں وہ انگریجی کے اخباروں سے ہے لیکن اب یہ ہے کہ انگریجی پڑھنے والے بہت کم ہیں حقانی صاحب تو وہیں بیٹھتے ہیں ہاں لیکن حقانی صاحب بھی کوئی ترقی پسند تو نہیں ہے وہ بھی وہ بھی ریاست کے آدمی ہیں وہ بھی سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں کوئی کھل کے بات نہیں کرتے ہیں ڈیلی ٹائمز بہت ہی ایک لبرل لکت دیتا ہے پروگریسیو تو آپ پتا نہیں اس کے کہیں گے ایک لبرل لکت دیتا ہے پرو مارکٹ ایکونامی اور اس قسم کا ہاں مددہ کے ایک لبرل کہیے کوئی ترقی پسند اس سانس نہ کہیں لیکن اس کے ہاں کم از کم اتنی جگہ ہوتی ہے کہ لکھنے والے جو ہیں اپنے نقطہ نظر کو بیان کر سکتے ہیں جو وہ چھاپتا ہے ایڈیٹوریل بہت اچھے لکھنے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھے آرٹیکل جو ہیں وہ بھی آئیں تو اس لحاظ سے انگریجی اخباروں کے اندر کافی تجزیاتی اور کافی بہتر آرٹیکل کے لحاظ سے حسن نصار صاحب بھی ہیں لاہور ہاں حسن نصار صاحب بھی ہیں جذباتی آدمی ہیں ہمارے دوست ہیں کراچی سے جو بہت بڑا ایک اخبار نکلتا اس میں لکھتے رہتے ہیں ہاں اس میں لکھتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس اخبار کی پالیسی وہ حالات کو دیکھ کے چلتے ہیں جو یہ جو پروگریسی وائس ہے جو یہ لوگ پنجاب کے لاہور کے اندر ہیں کہ جی پنجاب یا جو بھی پاکستان کے عوام کے ساتھ کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہا وہ پولٹیکل فارم میں نہیں آتا اچھا اب یہ آپ کا کہنا کہ اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا بہت اس میں یہ ہے کہ جنوں کے پاس سخصیارات ہیں جنوں کے پاس طاقت ہے وہ لوگ جو ہیں ان کے وفادات کے نہیں ہیں اچھا اور دوسرا یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو آج کل کے حالات ہیں ان میں اتنا زیادہ ڈی پولٹی سائز ہو گیا ہے کہ عام آدمی کی اس وقت کوئی آواز نہیں ہے پولٹیکل پارٹیز جو ہیں خود جنہیں بڑے بڑی جتنی پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان اشیوز کے پر بلکل بات نہیں کر رہی ہیں نہ ہی پیپلز پارٹی بات کرتی ہے نہ کوئی مسلملیک بات کرتی ہے نہ کوئی اور اگر لیفٹ کی پارٹیاں ہیں وہ بات کرتی ہیں تو ظاہر ایک ان کی بھی فادن جو ہے ان کے بھی ماننے والے بہت کم ہیں تو ایک جو پبلک کے اندر موبیلائز ہونا چاہیے نا ایک موبیلائزیشن جو ہونی چاہیے وہ ویسے واقعی اب تک نہیں ہوئی ہے آپ کا جو اصل موضوع ہے وہ تو ہسٹری نہ صرف تاریخ کیسی لکھی جائے تاریخ کیا ہے ان سے تمام موضوعات پر آپ نے کام کے سندھ کے حوالے سے آپ کی بڑی شاندار کتاب سندھ خاموشی کی آواز ایک جنرل ساگر میں آپ سے کوشن پوچھوں کہ سندھ کی تاریخ کو جو سندھ کے نیشنلسٹ اور سندھ کے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہوا ہمارے ساتھ ترخان آئے ارغون آئے انگریز آئے سارے جو آئے انہوں نے لوٹا ہمارا ایک بڑی فیلنگ ہے ان کے پاس ہسٹری سے کہ جی بڑے مظلوم ہیں صدیوں سے you being a historian آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ اچھا اب یہ جو ویچھے تو خیر دیکھیں یہ جو بات صحیح ہے کہ غیر ملکی حملہ آور آتے رہتے ہیں اور جب یہ غیر ملکی حملہ آور آتے ہیں کسی ملک پر قبضہ کرتے ہیں اس کے ذرائع پر قبضہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ عام جنرل پردی جو ہے وہ تو اس سے متاثر ہوتی ہے بالکل یہ بات صحیح ہے اور تاریخ میں مددہ کہ یہ تذجیہ جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ غیر ملکی مقبوضات کے نتیجے کے اندر کلچر کے اوپر معیشت کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں لیکن میں اس کے خلاف ہوں کہ مظلومیت کا احساس ہو چونکہ جب یہ مظلومیت کا احساس آپ میں ہو جاتا ہے تو آپ پھر توقع کرتے ہیں کہ بھئی کوئی دوسرا آکے یا تو اس آپ کی مظلومیت کو ختم کرے یا پھر آپ میں جیسے اپنے میں کوئی آپ میں توانائی نہیں ہے یا پہلے بھی ماضی کے اندر بھی آپ میں اتنی توانائی نہیں تھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ کے پر جو ظلم ہوا اس کو آپ روک سکتے تو وہ مظلومیت کا احساس جو ہے وہ بے بسی کو پیدا کرتا ہے بہت زیادہ تو میرے خواہد سے مظلومیت کا احساس نہیں ہونا چاہیے تجزیہ ضرور کرنا چاہیے لیکن پھر یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہم نے تاریخ سے سیکھا ہے اور تاریخ سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اب ہم ہم کسی غیر ملکی طاقت کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آکے ہم پہ قبضہ کرے ہماری رسورسز پہ قبضہ کرے مطلب ہے ہم میں اتنی قوت ہے ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں یہ احساس ہونا چاہیے یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے سندھیوں کا اپنے بارے میں ایک رائے ہے ان کے اور کاملی شیئرڈ بھی ہے کہ سندھی بڑے سیکلر بڑے لبرل لوگ ہیں مذہبی ٹولرنس ہے ان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہسٹری سپورٹ کرتی ہے اس کو ہاں نہیں یہ ہسٹری سپورٹ کرتی ہے یہ بات بالکل صحیح ہے اور یہ بھی بات اس میں یہ ہے کہ سندھ کا علاقہ جو ہے یہاں پر یعنی ہندو مذہب بھی یعنی جی زمانے میں یہاں پر رہا اس وقت اس وقت بھی یہاں ذات پات کا نظام اتنا سخت نہیں تھا جتنا کہ شمالی ہندوستان کے اندر آپ کو ملے گا یعنی وہ سندھ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندووں کے اندر یہاں ذات پات کی اتنی سختی ہیں جو تھی وہ نہیں تھی تو وہ بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر برہمنزم کا بھی اتنا تسلت نہیں تھا جتنا کہ شمالی ہندوستان کے اندر ہے تو یہ کچھ سندھ کی ٹریڈیشن ہے اور جب یہاں پر مسلمان ہوئے یہ تو مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ ٹریڈیشنز یہاں پر چلی ہیں اچھا اب یہ ہے کہ اس کی بہت حد تک بہت لوگ یعنی یہ وجہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں پر صوفی ٹریڈیشنز ہیں جس میں رواداری ہے اور جس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنے کا ایک سبق جو ہے وہ ملتا ہے تو یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے اب ہوا یہ ہے کہ اور یہاں پر یہ کہ اب یہ جو پارٹیشن کے بعد یہاں پر مہاجرین آئے ہیں مہاجرین آئے ہیں شمال ہندوستان سے کہ جہاں ان کا بڑا زبردست کنفرکت تھا ہندووں کے ساتھ اچھا جتنے انتہا پسند مہا پر ہندو تھے اتنے انتہا پسند مہا مسلمان بھی تھے اور ان کا بہت حد تک تعلق جو تھا وہ اصلاحی تحریکوں سے تھا اچھا روایبلس سے آہیہ کی تحریکیں کہ اسلام کو اس کی خادش شکل کے اندر جو ہے وہ لائے جائے لہذا جب وہ یہاں پر آئے اور یہاں آنے کے بعد جب انہوں نے یہاں کی جو سندھیوں کی مذہبی روایات کو دیکھا تو وہ ان کے لیے بڑا میرے خواہد سے ایک شاکنگ چیز تھی اور اب یہ تھا کہ ان کو کیسے دوبارہ سے مسلمان بنائے پس آئے کیے تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا فرق ہے نئے آنے وعدوں میں اور یہاں کے لوگوں میں ایک مذہبی اس کے پر تصادم یا کلیش ہوا ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ شہروں کے اندر یہاں پر یعنی جس کو کہیں دیوبندی وہابی یا مذہبی معامدات کے اندر بہت سا ہونا یا مذہبی تہواز جو ہیں ان کو بھی بہت ہی اس سے منائے یہ ایک الگ سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اچھا اگر یہ بات اگر آپ کی بات سے کہ جی سندھ میں مذہبی رواداری رہی ہے کوئی ٹولرنس رہی ہے کوئی نہیں ہے لیکن جو ریلیشنشپ ہے جو ہندو اور سندھی مسلمان کے بیچ میں تھا وہ جو فارٹی سیون میں ٹرن لیتا ہے اور اتنے لارج سکیل پر جو مایگریشن ہوئی ہے حالانکہ اس قسم کا کوئی بڑا دنگا فساد بھی نظر نہیں آتا تو اس کے روٹس کہاں تھے اچھا دیکھیں ایک بات تو یہ ہے جس کو یعنی انگریزوں نے یہاں پر ایک تو شروع میں یہ بات کہی تھی کہ یہاں ہندووں کے ساتھ بہت تاثب ہوتا تھا یعنی یہ بات خاص طور سے کہی لیکن اب جو نئی تحقیق ہوئی ہے اس میں یعنی یہ ثابت کیا ہے کہ یہاں اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی کہ یہاں کے حکمرانوں نے کبھی یعنی ہندووں کو مذہبی بنیادوں پر کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہو یہ چیز ایک تو سن میں نہیں تھی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سن کا ہندو جو ہے تجارت میں کاروبار میں اور حکومت کے معاملوں کے اندر مثلا عامل جتنے بھی تھے یا بھائی بن یہ جتنے لوگ تھے یہ کافی یعنی خوشحال بھی تھے اور حکومت کے عام عوضوں کے پر بھی فائز تھے تو ایک تو وہ چیز تاریخی طور پر اب یہ ہے کہ صحیح نہیں نہیں ہے ان کے ساتھ صحیح سلوک ہوتا تھا ایک طولرنس سوسائٹی تھی جس میں یعنی ہندووں کو بھی جو ان کا اسٹیٹس تھا وہ ملا ہوا تھا اچھا اب یہ ہے کہ پارٹیشن کے بعد اس سب کچھ کیوں ہوا اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو نظر آپ کو یہ آئے گا مثلا پارٹیشن سے ذرا پہلے بھی مثلا یہاں مسلم دیگ جو تھی کوئی پاپولر جماعت میں تھی سن کے اندر مسلم دیگ کو پاپولر جماعت بنانے کیلئے ضروری تھا کہ ہندو مسلم فسادات ہونے چاہیے چنانچہ مسجد منزلکہ کا جو پورا واقعہ ہے یہ سارا واقعہ جو کچھ ہوا ہے یہ جان بوچ کر کے کیا گیا ہے تاکہ ہندو مسلم فسادات ہوں اس فسادات کی نتیجے کے اندر مسلم دیگ کو مقبولیت ملے اور وہ ایک پولٹیکل پارٹی کی حصے سے اُبھر کے آئی اور تو یہ پورا یعنی وہ منپلیٹڈ یعنی بنایا گیا تھا بسید بنا کوئی اہم باقعہ نہیں تھا وہ لیکن اس کو ہندو مسلمان کی جھگڑے کی شکل جو ہے وہ دی گئی پارٹیشن کے بعد یعنی یہ ہوا کہ یہاں ابتدار میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کوئی جھگڑے کوئی نہیں تھے اور بلکہ خود جنہ صاحب جو تھے وہ اس کے حق میں بلکل نہیں تھے کہ ٹرانسفر اپ پاپولیشن ہو کوئی کیونکہ وہ سمجھ چاہتے تھے کہ جس طرح کی صورتحالیں ایسی رہنی چاہیئے یہاں کوئی مندرہ کہ ہندو نہ جائیں اور نہ ان کے یہ خیال تھا کہ ہندوستان سے لوگ یہاں پر آئیں گے جو لوگ اپنی جگہ رہیں گے ملک بن جائیں گے لیکن لوگ اپنی اپنی جگہ رہیں گے صحیح اچھا لیکن اب ہوا یہ کہ آج ساہ سے جو صورتحال یہاں پر بگلی ہے پھر فسدات جو ہیں وہ مندر کی جان بوچ کر کے کرائے گئے جان بوچ کر کے جو فسدات کرائے گئے اس کی بزا جو تھی کہ ایک تو جو مہاجرین آ رہے تھے ظاہرہ ان کو بھی اکومنڈیٹ کرنا تھی ان کو بھی جگہ دینا تھی تو اس کے لیے بھی ضروری تھا پھر یہاں میرا خواہت تھی جو ہندو سرمایہ دار تھا ان کو ان کے پہلے سے بھی چونکہ ان کا کاروبار دنیا کے ہر اسے میں پھیلا ہوا تھا تو ان کو ایک وقت میں یہ احساس ہو گیا کہ اب اس معاشرے میں رہتے ہوئے نئے حالات میں رہتے ہوئے ان کو تحفظ جو ہے وہ نہیں چنانچہ انہوں نے پھر سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ انہیں یہاں سے چلا جانا چاہیے اور آپ دیکھیں جب بھی یعنی اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں اور کوئی کمیونٹی اس طرح سے جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ ملک جو ہے یا وہ معاشر جو ہے اس کے اوپر بڑے اثرات پڑتے ہیں بہت پس ماندہ ہو جاتا ہے چونکہ ہندو تعلیم جاتا تھے بہت ایڈوینچرس انٹرپرینئور تھے پوری دنیا میں ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا اور کلچرلی بہت آگے تھے ان کی وجہ سے میں سمیتا ہوں سکول تھے کتنی لائبریریز تھی چونکہ ایک دوشنل خیال پڑے لکھے لوگ تھے تو شہر کا کلچر بلکو دوسرا تھا یہی صورتحال جو تھی کراچی کی تھی اور یہی صورتحال سن میں آپ جائیں لارکانے کی سکھر کی یعنی اس وقت کراچی کے علاوہ ہیدرباد سکھر لارکانہ شکارپور مطلب یہ شہر تھے جن کی اپنی اپنی الگ الگ ایجنٹیٹی تھی اور ان چہروں سے اخبار بھی نکلتے تھے رسالے بھی نکلتے تھے یہاں دانشور بھی تھے تو ہر شہر اپنی جگہ ایک کلچر جونیر تھا اور اس لیے ہندووں کے جانے کا نتیجہ یہ ہوا ہے آپ دیکھیں تمام چہروں کا کلچر ایک دم ختم ہو گیا تو کافی یعنی جو اس میں یقیناً یعنی ایک عدم تحفظ کا احساس ان کو بہت زیادہ تھا جس ان کی پڑے بہت فسادات ہوئے تو انہوں نے اس بات چونکہ تاجر جو ہے بہت زیادہ رسک لینا نہیں چاہتا ہے پارٹیشن اور جو پاکستان تحریک پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم پاکستان ایک ایسا موضوع جو چلتا رہتا ہے آپ بھی لکھتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس پاکستان تحریک میں سندھ اور بنگال جو یہ ایسا ہمارا ویسٹرن تھا وہ شامل ہوا وہ تھا ایک فیڈرل اور ڈیموکرٹک پاکستان جس میں صوبے اٹھانم بس ہوں گے لیکن جو پریکٹس ہوئی وہ بالکل اس کے مترازف تو کیا شروع سے یہ پلان تھا کہ پاکستان کو یونٹری سٹیٹ بنانا ہے یا حالات ایسے ہو گئے کہ پہلے پلان بلکل نہیں تھا ایک تو مسلمان پہلے سے پلان کبھی نہیں بناتے یہ حالات تھے کہ جن حالات کی وجہ سے پھر یہ صورت ہو گئی ورنہ ظاہر ہے آپ سے ہی کہنا ہے کہ لاہور ریزولوشن میں بلکل میں نساب بات کہی گئی تھی اور یہ بلکل تھا کہ ایک فیڈرل مندک گورنمنٹ ہوگی صوبوں کو مندک کے پورے پورے اختیارات جو ہیں وہ ملیں گے لیکن ایسا کیوں نہیں ہو سکا اس کی بھی میرے خاصے بہت سے وجوہات ہیں ایک تو خود مطلب کی جو میں سمجھتا ہوں اس میں جنہ صاحب کا بھی قصور ہے اور قصور اس طرح سے ہے کہ جب وہ گورنر جنرل بنے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں کوئی ربر اسٹرین گورنر جنرل نہیں بننا چاہتا یعنی نائنٹین ترٹی فائی کا ایک جو ہے اس میں ترمیم کی گئی اور ترمیم کرنے کے بعد ان کو اختیارات جو ہیں وہ زیادہ دیئے گئے گورنر جنرل کے آپ دیکھیں کہ گورنر جنرل تھے لیاقت علی خان وزیر آزم تھے لیکن کیونٹ کی میٹنگ کی سرار جو ہیں وہ گورنر جنرل کرتے تھے جنہ صاحب کرتے اچھا وزیر آزم نہیں کرتا تھا تو ایک تو یہ کہ وہ اب حالہ کے جنہ صاحب بڑے کانسٹویشنل لیس تھے اور ان کے بارے میں تمام باتیں ہیں لیکن میں سمعتا ہوں کہ یہ ابتداد جو تھی ایک تو انہوں نے غلط کی اچھا کہ گورنر جنرل جاہرے گورنر جنرل کے ایک نومینل ہیڈ تھا جو اس کی پوزیشن تھی لیکن انہوں نے اس سے زیادہ اپنے اختیارات دیئے جس کو انہوں نے استعمال بھی کیا جیسے سرحد کی اسمبلی کو انہوں نے جزال کرایا یا یہاں سن میں کھوڑو کی وزارت تھی اس کو بھی انہوں نے ختم کیا تو انہوں نے اپنے اختیارات کو استعمال بھی کیا اچھا پھر جو ایک چیز یہاں پر آئی جو جنہ صاحب کے بعد جو دوگ آئے ان کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ ایک ریاست ہے تو اب ایک ہی قوم ہونا چاہیے ایک ہی زبان ہونا چاہیے ایک ہی مذہب ہے تو یعنی جو جس کو کہتے ہیں بہتت کا ایک جو پورا وہ ہے کہ بس اس طرح چاہیے اس چیز کا انہوں نے خیال نہیں کیا کہ پاکستان کے اندر جو یہ علاقائی کلچر ہے یا علاقائی روایات ہیں یا ادارے ہیں ان کی تاریخی حیثیت بہت پرانی ہے پاکستان تو ابھی بنا تھا لیکن سن ہے پنجاب ہے بلو جسان فرنٹیئر ان کی اپنی شخصیت ان کا اپنا کردار یا ان کی اپنی حیثیت یہ تو بہت پرانی اطاریخ ہی تھی تو اگر آپ ان کے کلچر کو ختم کر کے یہ چاہیں کہ یہ سب آج سے اپنے آپ کو کوئی نہ سندھی کہے نہ پنجابی نہ بلوچی نہ سرہت اور صرف کہے کہ میں پاکستانی ہوں تو یہ ممکن نہیں تھا اچھا لیکن اسٹیٹ جس کو ہم اس کو کہتے ہیں ریاستی نیشنالیزم کون کر رہا تھا یہ مطلب ہے اس وقت کے جتنے بھی پالیٹیشن جو بھی تھے لیاغ پہلے خان کہیے اس وقت آگے چل کے چوہزی محمد علی بھی آئے اور فروز خانون بھی آئے مطلب ہے جو بھی اس وقت کی مسلم لیگ جس کو کہیں اس وقت مسلم لیگ رولنگ پارٹی تھی یہ مسلم لیگ کی پالیشی جو انہوں نے ایڈاپ کی جو اس وقت کی رولنگ کلاس تھی ان کا یہ اور اسی لیے سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کے خلاف ردی عمل جو ہے وہ مشرقی پاکستان جو ہے انہوں نے اور مشرقی پاکستان کا جو نیشنلزم ہے وہ نیشنلزم جو ہے وہ مسئلہ بھی نہیں ہے وہ زبان کی بنیاد کے اوپر ہے کہ اس بنیاد کے پر انہوں نے ریجب کیا یعنی سینچر کے قوت کو اخیارات کو اور انہوں نے یعنی لسانی نیشنلزم کی بنیاد کے پر اپنے الگ شناف خائم کی اور آپ دیکھیں گے کہ آگے چرکے سین کا جو نیشنلزم ہے اس کی بنیاد بھی زبان کی اوپر ہے اور اس نے بھی مذہبی نیشنلزم کو یا ریاست نیشنلزم جو ہے اس کو چیلنج کیا ہے نرکس صاحب بات چیز کو جائے رکھیں گے لیکن وقت تو اچھوڑے سے بریک کو ناظرین احساس گر رہے جو اور سانی گالو پر پاکستان نام اور ریسٹورٹن ڈاکٹر مبارک علیسہ بلو دھائیت گبر کھامپو ویلکم بینک ناظرین یہ جو کہا جاتا ہے جو نینٹی فورٹی ریزولوشن تھا اس کے بعد بھی مسلم لی کے کچھ اور ریزولوشن بھی آئے بہت ساری میٹنگ سوئی تو انہوں نے ریویو کیا ہے اس کو اور اس کے بعد کے فورٹی کے بعد جو ریزولوشن ہیں وہ ایکچولی نفی کرتے ہیں اس فورٹی کے ریزولوشن کی ہاں اب یہ باتیں دیکھیں لوگوں نے نکالی ہیں ریزولوشن کرتے رہے ہیں لیکن جو لاہور ریزولوشن ہے جو ایک بیس بنتا ہے ایک بنیاد بنتا ہے سارا ہے اس کا تو اس کو تو ہمیں ماننا پڑے گا وہ بات میں لوگ کہتے ہیں کہ دہلی کے اندر دہلی ریزولوشن پاس ہوا اس میں یہ کہا گیا فنا یہ ریزولوشن پاس ہوا لیکن جو لاہور ریزولوشن ہے وہ آج بھی بنیاد ہے دوسرے ریزولوشن کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے اور جو لاہور ریزولوشن ہے اس کو بھی دورہ کرٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے چونکہ جب لاہور ریزولوشن پاس ہوا ایک تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اس ریزولوشن میں کہیں ایک تو پاکستان کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے کہیں اسلام کا بھی ذکر نہیں آیا ہے کہ کوئی اسلامی ریاست ہم بنا چاہتے ہیں وہ بھی ذکر نہیں ہے اچھا اور جو ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ریزولوشن پاس ہونے کے دوسرے دن سکندر حیال جو پنجاب کے چیف منسٹر یا دوسر وزیراعظم کہتے ہیں انہوں نے پنجاب لیجسٹری کانسل کے اندر یہ بیان دیا کہ مسلم لیگ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ پنجاب سے اپنے ہاتھ اٹھا دے وہ بلکل نہیں چاہتے تھے کہ پنجاب میں کوئی دخل دیا جائے اچھا اور اگزیک مددہ کہ یہی صورتحال ایس بنگال کے اندر تھی کہ وہاں جو مولی فصل حق تھے کچھ ارسے بعد وہ بھی مسلم لیگ سے ہٹ گئے اور سند کے اندر الہی پست تھے انہوں نے ریزولوشن سے کوئی اس کا ساتھ نہیں دیا تو اس ریزولوشن تو دیکھا جائے پاس ہونے فوراً بعد ہی اس کی امیت یعنی ان لوگوں کی دزوہ میں نہیں رہی تھی تو وہ ایک بنیاد ضرور بنتا ہے آج بھی ریزولوشن لیکن اس ریزولوشن کو یعنی فوراً بعد ہی ان لوگوں نے جنہوں نے اس کو پیش کیا تھا انہوں نے اس کو ماننے سے انکار بھی کر دیا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے حالات ایسے تھے کہ ایک جمہوری اور فیڈرل جو پاکستان وہ نہیں چل سکتا اکثر کہا جاتا ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کو آزاد رکھا ہی نہیں انہوں نے چھوڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا اور اس صدق کہ ایک تو امریکہ پاکستان کے ایمبیسٹر تھے وہ ان کو بلا کے یہاں پر پرائمیس بنا گیا آپ کیا سمجھتی جو فارن ہینڈ کی بات کی جاتی ہے غیر ملکی انفلونس رادر کنٹرول یہ سچ ہے کہ سامراج اس حد تک کنٹرول کرتا ہے پاکستان ممالک کو نہیں لیکن جب پاکستان بننے کے فارن بات تو ملکہ امریکن انٹریس پاکستان میں نہیں تھا بہت زیادہ یعنی بلکہ جو ایک ونکر ٹرامانی کی کتاب ہے یو ایس روڈ ایس کر کے اس نے وہ کتاب دیکھی تو شروع میں تو امریکنز کو کوئی انٹریس نہیں تھا چونکہ جنہ صاحب نے جب یہاں سفیر بھیجا کہ ہمیں فوجی امداد چاہیے یا کوئی چاہیے تو امریکنز نے کوئی اس وقتی تشبی نہیں دی اور کوئی کسی قسم کا امداد کسی قسم کی امداد بھی نہیں دی یہ جو ترننگ پوائنٹ ہے کہ امریکنز کا پاکستان حمزہ الوی صاحب مرہوم ولی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکن انٹریس یہاں ڈبلپ ہوا ہے جب ایران میں مصدق نے نیشنل آئیز کیا ہے آئل کو اور شاہ کو جب نکالا ہے مصدق کچھ عرصے کے لیے وہ تو لیڈ ففٹیز میں ہاں ففٹیز میں تو وہ وقت تھا جب یعنی اس صورتحال میں اس وقت ان کی دلچسپی پاکستان سے ہوئی ہے منہ شروع کے اندر پاکستان سے کوئی ان کی دلچسپی نہیں تھی اس وقت پھر یہ پھر بعد میں یہ بغداد پیکٹ ہوا پھر وہ سی ایٹو بنا سینٹو بنے تو یہ بعد میں دلچسپیاں پیدا ہوئی ہیں سرجنگ روس کا جو ان کے ساتھ سرجنگ میں جو کنفلٹ ہوا ہے تو پاکستان کی پوزشن آئیس 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 آئی یہ منہ اس سے پہلے پاکستان کے بننے کے فوراں بعد ان کا کوئی انٹرس یہاں پاکستان میں زیادہ نہیں تھا اس حد تک وہ اثرانداز بھی نہیں ہوتے تھے کہ جی ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہیں ہونا چاہیے جو ہاں نہیں بلکل یہ انٹرس نہیں تھا یہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو نہیں ہوا اس میں خود ہماری اتدائی دیڈرشپ کے گلتیاں ہیں اور اس میں مسلم لیگ بہت حد تک شریک ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک کانسٹویشن دیکھیں نا نہیں بنایا گیا چونکہ فوراں جھگڑا یہ تک کہ کس قسم کا کانسٹویشن بنایا جائے جھگڑا اس پر ہو گیا کہ کتنی اسلامی بنایا جائے کہ سیکولر بنایا جائے یا کتنی اسلامی دفعات اس میں ہونی چاہیے کتنی نہیں ہونی چاہیے آپ کو یاد ہے نا کہ علماء کا بورٹ بنایا گیا یہاں پر کچھ علماء کو بلوایا گیا پسندسی سلمان ندریو کو بلوایا گیا پوفیسر حمید اللہ جو تھے ان کو بلوایا گیا کہ وہ آ کے بتائیں کہ پاکستان کے دستور جو ہے کس قسم کا بنایا جائے تو یہ جو جھگڑے شروع ہوئے یہاں پر تو اس نے زیادہ توجہ یہ تھی کہ کانسٹویشن نہیں بنایا جائے بلکہ اب انٹیک اور جب ظاہر پولیکل پروسس نہیں ہوگا تو لوگ اختیار میں بھی سازش جو تھے وہ گورنٹ جنرل ہو گئے انہوں نے ملکہ اسمبلی کو جزال کر دیا تبی پرائم میسٹر کو انہوں نے ہٹا دیا تو سارے یہ جھگڑے چلتے رہے سازشیاں ہوتے رہی ہیں دستور جو ہے یہاں پر نہیں بنایا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بہت بڑی جو غلطی ہے جیسے وہ ہے لیاقت علی خان کی کہ جب انہوں نے فارٹی نائن میں ابجکٹیو ریزولوشن سے انہوں نے کرائے ابجکٹیو ریزولوشن نے ایک طرح سے یہاں پر جمہوریت کے راستے جو تھے وہ بند کر دی چونکہ ابجکٹیو ریزولوشن میں یہ کہا گیا کہ بھئی اقدار آلہ جو ہے وہ خدا کے پاس ہے اب جمہوریت میں تو لوگوں کے پاس ہوتا ہے اب جب یہ ہو گیا تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی ایسا اور ملک دنیا میں جو جس کا کانسٹیو ریزولوشن یہ کہتا ہو نہیں کوئی نہیں اچھا ایک تو یہ پھر یہ کہا گیا کہ بھئی کوئی اب یہاں پر قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا تو اس کا انطلب ہے کہ آپ نے اب آثوریٹی جو ہے وہ مولوی کو دے دی کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ کونسا قانون قرآن سنت کے خلاف پر کونسا نہیں اب جب مولوی کے پاس آثوریٹی آ گئی تو اب یہ ہے کہ اس کے وجہ سے ان کا اثر وہ زیادہ ہوا وہ زیادہ ہونا تھا تو یہ ابتداد ہی جو شروع سے ہوئی ہے تو یہ جو آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ بننے کا پروسس شروع ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو لیاقتالی خان جیسے لوگ کیا ان کا کوئی فکری فکر ایسا تھا نظریہ ایسا تھا کون انفلونس ہو رہا تھا ان سارے ایوڈز پر کیا محرکات آپ کو نظر آئیں گے یہ بھی آپ نے اور اس کے جو آئیڈیالوجی تھے وہ اسٹیاب حسن قریشی صاحب کہ جو مددک اس کو ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے انہی ہے اسلامی کا آئیڈیالوجی ہماری مددک آئیڈیالوجی یہ ساری باتیں انہوں نے کی اور انہوں نے جو کتابیں بھی لکھیں اور جو پمپلیٹ لکھے ان میں بار بار وہ اس بات کو مددک دورہاتے رہے ہیں اچھا یہ جو بعد میں پاکستان آئیڈیالوجی کی اسٹلاہ جو ہوئی ہے یہ تو بہت بعد میں ہوئی ہے یہ تو جا کے کوئی جنہ نے بھی کہا کہ جس دن محمد بن قاسم نے سندھ پہ پاؤں رکھا تھا پاکستان دوسری دن بن گیا تھا اچھا اب یہ ہے کہ جنہ صاحب ہیں یا اور بھی پالیٹیشنز ہوں ان کے آپ سٹیڈی کریں تو ایک واقعہ آپ کو یہ چیز بہت تزادات ملتے ہیں اب مثلا جنہ صاحب نے جہاں ایک طرف تو یہ ہے سب کو معلوم ہے کہ پرائیوٹ لائف کے اندر وہ سیکلر تھے بلکل کوئی مذہب سے ان کا تعلق نہیں تھا یعنی مذہبی آدمی نہیں تھے بلکل لیکن ایک طرف یہ تھا کہ پبلک کے کنزمشن کے لیے یا سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے وہ اس قسم کی باتیں بھی کرتے تھے جو بڑی بیمانی قسم کی باتیں ہیں مثلا گیارہ آگست والی تقریر کی بہت بحث ہوتی ہے تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ جنہ صاحب ایک سکلر پاکستان چاہتے تھے چونکہ اس تقریر کا حوالہ دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ ان کی بہت سی مذہبی تقریر کے بھی حوالہ دیتے ہیں اس لیے میرا اپنا پسنل جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جنہ صاحب کو ابھی سارے بحث سے بلکل ہٹا دینا چاہیے چونکہ ہم میں ہی سمجھتا ہوں کہ جنہ صاحب نے کا ایک تاریخی رول تھا وہ انہوں نے ادا کیا اور وہ اب مدتا ہے کہ ان پھر اس کا تنقیدی جائزہ لینا چاہیے لیکن اب جو بھی انہوں نے کہا ہے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے اب ہمیں عمل کرنا چاہیے جو ہم سنجھے کہ آج کی صورت کیا ہے یہ اب ہمارا کام میں یہ سوچنے کہ کیا اس گلوبالائزیشن کے زمانے میں ہمیں جمہوری اور سیکلر ملک چاہیے یا ہمیں ایک نظریاتی اور مذہبی ملک چاہیے ایک یعنی تھیالوجیکل اسٹیٹ دنیا میں اور بھی نظریاتی اسٹیٹ ہیں ایڈیولوجیکل اسٹیٹ اب ہیں بردہ اس سینس میں تو نہیں ہیں مثلا کچھ لوگ یعنی یہ ہے کہ جیسے اسرائیل کی بات کرتے ہیں کہ اسرائیل جو ایک مذہبی ریاست ہے اور مذہبی ریاست ہے وہ لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ اسرائیل نے یہ بھی کر رکھا ہے کہ جو ان کے پاس علم ہے جو ان کی تحقیت ہے جو ان کا ریسرچ ہے وہ اس کی وجہ سے انٹرلیکچلی تو وہ بہت آگئے ہیں مذہبی طور پر وہ بھی بہت تنگ نظر ہیں اس میں کوئی شک نہیں اسرائیل جو ہے وہ بھی ایک لیکن اسرائیل کبھی تک کوئی دستور نہیں انہوں نے کوئی دستور نہیں بنایا ہے لیکن ایک مذہبی ریاست ہے وہ ضرور اس میں کوئی شک نہیں اسرائیل بھی لیکن میرا خیال سے ہمیں اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا چاہیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جنہ صاحب اگر یہ کہیں کہ آپ سکدر ہو تو ہم سکدر ہو جائیں وہ کہیں کہ آپ مذہبی ہو تو ہم مذہبی ہو جائیں یہ فیصلہ میرا خیال صاحب ہمیں خود کرنا چاہیے کہ آج کل کے حالات میں ہمارے ملک کو کیا ہونے چاہیے ہماری ضروریات کیا ہیں اس اس ماحول کے اندر یعنی یہ فیصلہ میں سکتا ہے اس لیے یہ شخصیتوں پر اس لیے میں یقین نہیں رکھتا کہ شخصیتیں جو ہیں اپنے ماحول میں اپنے حالات کے مطابق بات کرتی ہیں اور وہ تاریخ کا ایک حصہ بن جاتی ہیں ان کو ہمیشہ کہ نہیں ہے مشہر اراد جو ہے نا وہ نہیں بنانا چاہیے سیونٹی ون میں جب ایسٹ پاکستان کی سپریشن ہوئی تو جو کہا جاتا تھا کہ جی دو دو قومی نظرے کے تحت جو پاکستان بنا تھا تو نیشن تھیوری ختم ہو گئی ہے ایسٹ پاکستان جب ہم سے الگ ہو گیا کہ صرف مذہب کسی بھی لوگوں کو کینٹ بی سورس اف یونٹی ان ایک کانٹری تو آپ کو از ہسٹورین ایک الگ بن گیا تو اب تو دو قومی نظریہ تو ختم گیا تو آپ اگر دیکھا جائے تو آپ پاکستانی قوم ہیں تو ویسی فارٹی سیونٹ کے بعد کوئی دو قومی نظریہ کی ضرورت نہیں رہی تھی اچھا ایسٹ پاکستان کے بعد ایک جو چیز ملی وہ یہ کہ مذہب کی بنیاد پہ اگر آپ چاہیں کہ لوگوں کو مختلف صوبوں کے لوگوں کو متحیر رکھ سکیں اور ان کو ان کے سیاسی یا معاشی حقوق نہ دیں تو اس صورت کے اندر ظاہر ہے کہ وہ متحیر نہیں رہ سکتا اچھا کیونکہ ضرورت مذہب جو ہے وہ ایک یعنی اس کی بھی کلچرل حیثیت ہے اس کی یقیناً ایک آپ میں اہہ یعنی وہ احساس ضرور پیدا کرتا ہے کہ آپ کا ان کا یعنی ہم مذہب دوں کا اپنا ایک تعلق ہے لیکن اگر کسی کے حقوق کو غصب کیا جائے اس کے حقوق نہ دی جائیں تو اس صورت کے اندر پہ مذہب جو ہے وہ بھی الگ رکھ دیا جاتا ہے تو اس پاکستان کے ساتھ یہی ہوا کہ مذہب جس کو کہ ریاست نے ایک علامت بنا کر اور کوشش کی تھی کہ اس کے ذریعے سے ایک قوم بنائی جائے تو وہ مذہبی نیشنلزم جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے لہتگی کے بعد اس کا تصور ختم ہو گیا ریکس سب سندھ میں ایک پولیٹیکل جو آئیڈیا ڈبلپ ہوا ہسٹری کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ جی جب بینگال الگ ہو گیا پاکستان سے تو جس پاکستان کو سندھ نے جوائن کیا تھا وہ پاکستان نہیں رہا ہاں بلکل وہ تو پاکستان یہ رہ سی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ پاکستان تو وہ کہتے ہیں کہ جی رنجیل سنگھ والا پاکستان ہے علامہ اقبال نے جو انیس سو تیس میں پروپوس کیا تھا کہ جس کو سندھ نے اگری نہیں کیا نائنٹی فورٹی میں جس پہ سندھ نے اگری کیا اس میں بینگال بھی تھا بیلنس کرنے کے لیے چونکہ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جب تک بینگال رہا ہے تو یہ ڈیموکریٹک مومنس اور تحریکیں جتنی بھی چلی ہیں اس پہ بینگال ساتھ ساتھ تھا اور اگر بینگال ساتھ میں رہتا تو شاید ضروری نہیں ہے لیکن شاید ہمارے ہاں یہ جو بار 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 فوج آئی ہے یا عمران حکومتیں قائم ہوئی ہیں شاید یہ نہیں ہوتی چونکہ بینگال جو ہے وہ چھوٹے صبحوں کے ساتھ مل کے جو تحریک چلاتا یا جو مضاہمت ہوتی وہ یقیناً متک کہ پاکستان میں یہ صورتحال جو اس وقت اشارت پیدا نہیں ہوتی یہ بات آپ کے بہت کچھ سریعے ہیں کچھ لوگ کچھ جو ریسینلی پولیٹیکل لٹریچر چھپ رہا ہے اس میں پاکستان کی مثال جو ہے وہ سربیہ سے دی جاتی ہے ایک ایتھنک جو ایمبیلنس ہے مطلب ظاہر ہے ایک مطلب جس طرح پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے وہاں پہ بھی سربز جو تھے وہ ایک میجارٹی میں تھے اور جو چھوٹے چھوٹے تھی اچھا آپ کی بات صحیح بلکہ دیکھیں پاکستان جو بنا وہ بھی تو اسی لیے بنانا کہ کہا یہ گیا کہ ہندو میجارٹی کے اندر ہیں اور اگر جمہوریت یہاں پر آ گئی تو مسلمان تو کبھی اقدار میں آئیں گے ہی نہیں دیکھنا یہی بات سخصیت نے کہی یہی بات آگے چل کے جناس صاحب نے بھی کہی یہی بات اور مسلم ریڈرز نے بھی کہی کہ جمہوریت ہمارے نیئے بیکار چیز ہے چونکہ ہم تو اقلیت میں ہیں ہم تو کبھی پاور میں آئیں گے ہی نہیں اچھا اب جب پاکستان بن جاتا ہے تو پاکستان بننے کے بعد آپ دیکھیں کہ وہی انٹی ڈیموکریٹک چیزیں کیسے رہی ہیں اب مثلا مشرقی پاکستان کے آبادی زیادہ تھی اب یہ ہوا کہ اگر مشرق من من وار یعنی اس پر بہت ہے تو مشرقی پاکستان کے نمائن کے زیادہ ہوتے اور وہ حکومت بناتے ہیں اسی لیے اس کو چیک کرنے کے لیے 1956 کے کانسٹویشن کے اندر پیریٹی کا اصول دیا گیا کہ اگرچہ آپ کے آبادی تو زیادہ ہے لیکن ہم مسلمان بھائی بھائی ہیں تو آپ کو بانی دیں اور یہ کہ آپ کے ہمارے نمائن میں پرابر کے ہوں گے تو اس وقت بھی یعنی انٹی ڈیموکریٹک یعنی جو جذبات تھے اب آپ دیکھیں یہی بات یہاں جیم سید نے کہی انہوں نے کہا کہ جمہوریت ہماری یہ بیکار ہے چونکہ پنجاب سکسی پرسنٹ سے الیکشن ہوں گے تو ہمیشہ پنجابی جیتے گا تو ہمیں کیا فائدہ جمہوریت کا تو دیکھیں وہی آرگومنٹ جو تخصیم سے پہلے مسلمان لیجر شیپ ہندوستان کے اندر دے رہی تھی وہی آرگومنٹ جب یعنی یہاں پاکستان بن جاتا ہے تو چھوٹے صوبوں کو جنگوں کو حقوق نہیں ملے انہوں نے بھی اسی دلیل کو اسی آرگومنٹ کو دور آیا بات اسمی یہ ہے کہ جو میجارٹی اور مائنورٹی کا جو ایک تصور ہے ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہندوستان میں بھی پیدا کیا گیا تھا کہ ہم مائنورٹی میں ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت ملکیں جہاں مائنورٹیز ہوتی ہیں لیکن اگر مائنورٹیز کے اندر کوئی جان ہوتی ہے تو مائنورٹیز اپنا رول خود منوا لیتی ہیں لیکن اگر مائنورٹیز میں ایک تو جان نہ ہو اور اگر مجارٹی جو ہے ان کے خود دینے پر تیار نہ ہو تو ایسی سوسائیٹیز کے اندر پر توازن قائم نہیں رہتا ہے اور وہاں پہ جھگڑے فسادات ہوتے ہیں تو پاکستان میں چونکہ یہ توازن قائم نہیں رہا ہے ہمارے جب جمہوریت بھی آئی تو جمہوریت کے آنے کے بعد بھی جو کوشش ہمارے ہاں ہوئی ہے جمہوری حکومتوں نے بھی اور آمران حکومتوں نے بھی یہ کیے کہ ان چھوٹے سوسوں کے اندر کالابلیٹرز میں ان کو تلاش کیا جائے اور ان کو تلاش کر کے ان کے ذریعے حکومت کی جائے اور آپ کو پتا ہے کہ فیوڈرز لارڈ ہو ٹائبل لیڈرز ہوں ان کے لیے کالابلیٹر بننے آسان ہوتا ہے وزارت مل جائے عوضے مل جائے تو یہ لوگ اپنے آپ کو بیٹنے کو تجار ہوتے ہیں سن کے اندر بھی لوگ بکے ہیں اور بدوستان کے اندر بھی بکے ہیں پہلے بھی بکے ہیں اور آج بھی بکے رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی یہی آج تقریب کرتے ہیں اس وقت تک کامیاب نہیں کہ اس کو جنہوں اس کی کامیابی کی وجہ یا اگر آپ یہ کہیں کہ پنجاب کے جو ادارے ہیں باندرستی ہے اس کی کامیابی کی وجہ بھی یہ کالابلیٹرز ہیں جو آپ کو سنیمے میں ملیں گے جو آپ کو پتاستان میں ملیں گے جو آپ کو فرنٹرائب میں ملیں گے جو اپنا آپ کو بیچنے کے لیے تو یہاں ہوتے ہیں تو یہ جو اسٹرکچرل ایم بیلنس کے دلدل میں جو فسے ہوئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب ہاں اس سے نکلنا چاہیے اس سے نکلنے کا ایک تو ذریعہ تھا ہمارے پاس جس کو ہم نے نہیں اختیار کیا وہ یہ تھا کہ اگر یہاں پر ایک جمہوری ٹریڈیشن چلتی رہتی یہاں پر الیکشنز ہوتے رہتے یہاں پر ایک جمہوری طریقے سے تبدیلیاں آتی رہتی تو میرا خیال ہے کہ شاید وقت کے ساتھ یہ چیزیں ختم ہو سکتی تھی شاید میں یہ نہیں کہتا کہ بلکل ہو جاتی لیکن چونکہ یہاں وہ عمل ہی نہیں ہوا یہاں پر جمہوریت کو یہاں پنت نے نہیں دیا گیا تو یہ ساری صورتحال اچھی کے ایسی ہے اب اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ اب بلوچستان میں یعنی مہا ریاست کا کوئی دخل نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ مہا ریاست نے بلوچستان کے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا اسکول نہیں کھولیں ہاسپریز نہیں ہیں سبکیں مہا پر نہیں بنائی گئی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہے اپنے سردار کے پر بروسہ کریں گے چونکہ ریاست میں تو کچھ نہیں کیا ہے سردار ہی جو ہے اور سردار جو ہے وہ جتاہیں حکومت کے ساتھ ہو جاتے ہیں جب ان کو ان کی مرضی کے مطابق کنڈیشن نہیں ملتی ہے تو ان سے حالی ہو جاتے ہیں ناکس صاحب بات سیز کو جاہی رکھیں گے لیکن وقت تو اچھوٹے سے بریک کو ناظرین احساسہ کر رہے ہیں جو دیکھو سنی گالوورپر بیو پاکستان یہ نامو ہے رسٹورٹ ڈاکٹر موارکلیسا ملو دھائی گبرے خانپو ملوکم بیک ناظرین اور ملوکم بیک ناظرین اور سنی گالوورپر بیو پاکستان داکٹر موارکلیسا پان لاغورما کرادشی آیال ہویا سوچو سننے کتب سری گالوورپر تاہسا اور نے جی گالوورپر شیر کے جن دیکھ سب ایک اسیو جو فنڈامینٹلزم کا ہے بنیاد پرستی توس مذہبی بنیاد پرستی کہا جاتا ہے آپ اس کے روٹس کہاں دیکھتے ہیں ایک پرسپشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ریاست نے اسپیشلی زیولک نے بڑا پیٹرنائز کیا ہے تو پہلے تو بی اے میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ جو یا اس پر پھر سیکٹیرنزم آ گیا ہے تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اسی شروع کو دیکھیں ویسے تو فرنیمنٹلزم کی جس کو آپ کہیں کہ اثرات تو خیلی اس سوسائیٹی کے اندر پہلے سے ہی تھے یعنی بہت کیونکہ فنڈیمنٹلزم کا جو مطلب اب ہم جو لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ یعنی ریوائیت کی طرف جائیں اور یعنی بیک ٹو پاس یعنی ماضی کی طرف جائیں اور جو مذہب کی پرانی روٹس ہیں ان کو تلاش کریں اور اس میں خالص مذہب جو ہے اس کے اوپر آپ احمد کریں تو یہ تو خیر ایک یعنی پرانی تحریک ہے علماء کہتے رہے کہ جی اسلام مسک ہو گیا ہے ہمیں اس کو ریوائی کرنا چاہیے اچھا لیکن اس کی جو سیاسی شکل ہوئی ہے یہ آپ کی بات صحیح یہ کہ اس کی یہ سیاسی شکل جو ہے وہ جاؤد حق کے زمانے میں ہوئی اور خاصت سے جو افغانستان کا مسئلہ ہوا ہے جو روسی وہاں پر آئے ہیں اور پھر امریکن مدد سے روس کے اندر دخل دینا شروع کیا ہے تو ایک آپ کو بتاؤں کہ انٹریسنگ بات کہ اسی زمانے میں امریکہ کی یونیورسٹی تھی نبراسکا یونیورسٹی اس نے ٹیکس بکس تیار کر آئی تھی افغانستان کے تاج بردموں کے لیے اور فرنٹیر کے تاج بردموں کے لیے اور ان ٹیکس بکس کے اندر انہوں نے باقادہ جہاد کی تبلیغ کی ہے کہ جہاد جو ہے وہ کتنا مطلب کہ اہم فرض آئے ہر مسلمان کے لیے اور یہ جہاد جو ہے وہ کرنا چاہیے تو یہ ٹیکس بکس پر افغانستان میں افغانستان میں تقسیم کی گئی چونکہ روسیوں کے خلاف درنا تھا اور مجاہدین کا لذبی بہت ہی پاپولر درستہ اور بڑی عصد کے ساتھ افغانستان میں بولا جاتا تھا بلکہ ریکن نے خود کہا کہ میں بھی ایک مجاہد ہوں جب گل بطن حکمت یا اس سے ملنے گیا ہے اچھا اب ایک انٹریسنگ بات آپ کو یہ بتائیں کہ اب وہی نبراسکا یونیورسٹی جو ہے اب اس نے جو آج کل کے حالات پر نئی ٹیکس بکس تیار کی ہیں اس میں جہاد کی مخالفت کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جہاد جو ہے وہ مطلب کی یہ مضاہیں مت کرنا یہ کرنا یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے اسلام تو آمن کا مذہب ہے محبت کا مذہب ہے اب وہی ٹیکس بکس تیار کرا کے پھر افغانستان میں اور فرنٹیر میں وہ تقسیم کر رہی ہے تو یہ ہے کہ اس کے یہ جو فرنمنٹلزم کی ایک شکل تو یہ ہوئی دوسرے اس وقت امریکن انٹریسٹ بھی تھا چونکہ اس وقت تک سر جنگ ہو رہی تھی روس کے خلاف محاص تھا تو روس کے خلاف اس محاص کے اندر مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کو تیار کیا گیا تھا آپ کو پتا ہے کہ مختلف طریقے ہوتے ہیں ان جماعتوں کو یعنی فائننشلی سپورٹ کرنے کے بھی وہ بھی متک کی جاتی تھی لٹیرچر ان کا ترجمہ بھی ہوتا تھا تقسیم بھی ہوتا تھا تو اس کے اندر خود امریکن اور ویسٹرن پاورز جو ہیں وہ یہ سمجھتی تھی کہ اگر اس یہ فرنمنٹلزم اور جماعتوں کو ہم تیار کریں گے تو ہم روس کے سیکردرین سے اور روس کا جو کمیلزم ہے اس کو ہم روک سکے تو وہ ان کی پیٹرنائزیشن تھی اور یہاں پہ جو اسلامائزیشن کا جو پورا عمل شروع ہوا ہے زیادہ اک کے زمانے میں اس میں مدد زیادہ اک نے یہ کیا کہ موضوعیوں کو یعنی جیسے ان کی مددسوں کی ڈگرییاں کو رکنائز کر دیا گیا گیا گورنمنٹ کے اندر عوضے دیا گئے مشاہد کانفرنسز ہو رہی ہیں مطلب کانفرنسز کرائے گئیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ اسی زمانے میں جب یہ روس کا سارا قرائے سے چل رہا تھا تو میرے خیال سے بہت زیادہ اس کو بڑھانے میں وہ عرب ملکوں کا ہاتھ ہے اچھو یعنی سعودی عرب پرشن کل سے بہت پیسہ آیا ہے ان مذہبی جماعتوں کے لیے مدرسوں کے لیے مسجدیں بنوائی گئیں مجھے یاد ہے ایک مرتبہ بجین جاتے ہوئے میں نے راستے میں ایک بہت سی خوبصورت مسجد دیکھی تو پتہ چلا کہ وہ بھی کسی عرب کے شیخ سے بنائی ہے اچھو تو یہ جو مسجدوں کا کلچر آپ دیکھیں کس قدر مسجدیں بنی ہیں اگر آپ لگائیں زیادہ حق کے پیریٹ میں شہروں کے اندر بھی اور دیہاتوں میں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو مسجدیں ہیں پھر ان میں کسی نہ کسی ایک فرقے کا قبضہ ہوتا ہے اور وہ جس مسجد پہ ہوتا ہے وہ اپنے فرقے کی تبدیل کرتے ہیں اسی سے پھر تصادم اور کنفیق جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بیک گراؤنڈ تھا ایک تو روس کا بیک گراؤنڈ سرجنگ کا سعودی عرب کا اس کا پیسہ ہے امریکن سپورٹ اور اس کے اندر مددہ کے زہود حق کا مددہ کے ہونا اس نے مددہ کے پاکستان کو ایک ایکسٹریمیسٹ بنایا اور وہ مولوی کے جن کے پاس اس سے پہلے طاقت نہیں تھی ان کے پاس بہت پیسہ آ گیا مسجدیں ائر کنڈیشن ہو گئیں مددہ سو کے اندر میں اب مولویوں کا حال ہی ہوتا ہے جب باہر نکلتے ہیں تو وہ بھی کلاشنگ کوف لیے وے کی کی یعنی مسلح گارڈ جہاں ان کے ہمراہ ہوتے ہیں یعنی میں سبیتا ہوں پہلی مرتبہ آہ یعنی مولوی کو فاننچلی اتنی طاقت کبھی تاریخ میں نہیں ملی جتنی اس زمانے اچھا تو یہ ایک تو یہ وجہ ہے اچھا اب یہ ہے کہ فنڈمنٹلزم ایک زمانے میں ویسٹ کو بھی ان کو بھی سوٹ کرتا تھا لیکن جب سے روس کا خاتمہ ہوا ہے اب ان کے لئے فنڈمنٹلزم ایک خطرہ بن گیا ہے کیونکہ اب افغانستان میں بھی نہیں رہا وہاں بھی نہیں رہا اچھا یہاں پر یہ ایک تاثر یہ دیا گیا آہ مذہبی جماعتوں نے کہ کہ روس کو ہم نے مرتبہ کہ افغانستان سے نکال کے پوری روسی ایمپائر کا خاتمہ ہم نے کیا ہے یعنی روس کا پورا زباد جو ہوا ہے وہ ہماری وجہ سے ہوا جاہزا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک طاقت کو تو ختم کر دیا سپر پاور کو اب ایک دوسری سپر پاور ہے اس کو بھی ہم ختم کر دیں گا اس کی بھی ہماری کیا ایسیت ہے یہ تو اس نے کی وجہ سے اس کا نتیجہ جو ہے یہ ہے کہ دوسری سپر پاور کو کیسے ختم کیا جائے وہ چیز آ جاتی ہے پھر تشدد کہنا جس کو ہم کہیں دہشتگردی اور وہ چونکہ اور تو آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو آپ پھر دہشتگردی کے ذریعے سے آپ ہی چاہتے ہیں کہ ان کو نقصان پہنچا کے اور ان کو یعنی جتنا کمزور کر سکیں وہ کریں یہ اسٹریٹیجی مطلب کہ انہوں نے اختیار کی ہے جو ایسے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتی لیکن یہ بھی ایک طرح سے ہم اس کو بھی ماننا پڑے گا ہمیں کہ فنڈمنٹلزم کو بڑھانے میں مطلب کہ ویس کا اپنا بھی کرتار ہے مثلا فلسطین کا جو مسئلہ ہے فلسطین کا مسئلہ اور اسرائیل کی جو اس طرح سے پوری حمایت کی جاتی ہے یورپ میں بھی امریکہ میں بھی تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو ذہنی طور پر کسی کو بھی مطلب ہر ایک کو صدمہ پرچاتی ہے سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کا حل نہیں ہوگا چچنیا میں بھی روس نے جو کچھ بھی کیا وہ بھی ایک جذبات کو انہی لوگ کے بھرکاتا ہے اشتیار جلاتا ہے تو یہ بھی ہے کہ یہ جو دو تین کرائیس ہیں خاصوں سے فلسطین کا یا ٹیشنیا کا یہ مغرب بھی اور روس بھی ان کو حل نہیں کرے گا اور یہ حل نہیں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرنمنٹلزم کے لیے ایک سورس جنہی جا رہے ہیں تو جو سیکٹیرینزم جو فرق واریت ہے وہ مطلب شروع سے ہی اسلام کے اندر مطلب سرہ سنی اسلام ہے پاکستان مسئلی سنی ہیں شیابی ہیں تو وہ رہے ہیں یا ڈیولپ ہوئے ہیں نہیں یا ایک میں نے آپ ہی کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ انگریز کے زمانے میں بھی کچھ فرقوں کو فروغ دیا گیا ایک طور فرقے جو ہیں وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں ختم بھی ہوتے رہتے ہیں مندر ضرورت کی تحت یہ تو اچھا اب یہ ہے کہ کلونیل پیریڈ میں یعنی کافی ہوئے ہیں مثلا کلونیل پیریڈ میں جو میں نے آپ سے بات کی مثلا بریلی فرقہ جو ہے دیوبندی جو ہیں یہ تو ہیں پیوریٹن جس کو ہم کہہ ریوائیولیسٹ اور بہت ہی سخت قسم کے یعنی انتہا پسند مذہبی معاملات کے اندر تو یہ تو تھے انٹی کلونیل یعنی انگریزوں کے خلاف لیکن بریل بھی اس کے مقابلے کے اندر تو وہ جہاد ویاد کے بھی خلاف ہوئے ہیں وہ جہاد کے بارے میں کچھ نہیں کہتے اور اس لیے کلونیل پیریڈ میں مطلب کہ ان کو سپورٹ کیا گیا تھا چونکہ وہ اس کے خلاف تھے کہ کوئی جہاد کیا جائے آج بھی بریل بھی جہاں وہ جہاد کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں تو یہ ضرور تو اس لیے کلونیل پیریڈ میں بھی کچھ فرقے ایسے تھے جن کو کہ قرونی حکومتوں نے سپورٹ کیا کچھ ایسے تھے جن کی انہوں نے مخالفت کیا جیسے آج بھی یہ بریض بھی جو ہیں بریض بھی یا جیسے تبدیلی جماعت والے ہیں تبدیلی جماعت بھی سیاست پر بلکل حصہ نہیں دیتے ہیں ان کا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کو مستمان کر دیں گے تو سارے مسئلہ ہو جائیں گے ہمیں لائے جھگڑے کی کیا صحیح ہے جو ابھی جو ان لائٹن موڈریشن کی بات پر مشرف صاحب کہہ رہے ہیں مطلب آپ کیا دیکھتے ہیں واقعی کوئی فلسوفی ان لائٹن موڈریشن یا ایسے جسٹ سٹیٹمنٹ سٹیٹ دپارٹمنٹ ہاں نہیں یہ میں خان سے صرف ایک سلوگن ہے چونکہ کوئی بھی اس قسم کی تبدیلی جو ہے وہ اوپر سے نہیں آتی ہے جو ہمارے کوششیں ہوتی ہیں نا ریاست کی طرف سے جیسے پیدا ہوئی تھی کہ بھئی ایک قوم بنا دیا جائے سب کو سب کو پاکستانی بنا دیا جائے سب کو مسلمان بنا دیا جائے اور اس کے لحاظ سے نساب بھی ہمارا منتقہ تبدیل ہوا میڈیا نے بھی اس کے اندر بڑا رود ادا کیا پہلے تو سب ریڈیو پاکستان ہی ہوا کرتا تھا یا چند اخبارات ہی ہوا کرتے تھے تو وہ ظاہرہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کامیاب نہیں ہوا اور اسی لیے محض اب خالی نعرہ لگا دینا نعرے لگا دینے سے کام نہیں بنتا ہے چونکہ ایک طرح تو مشرق صاحب نے یہ روشن خیالی کا اس کا نعرہ لگایا ہے لیکن دوسری طرف جو مذہبی انتہا پسندی ہے یا جو جاودہ کے زمانے کے قوانین ہیں وہ ختم نہیں کیے حدود آرڈننس کو ختم نہیں کیا بلاس فیمی دعوز جو ہیں وہ اسی طرح سے ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں جو ہے وہ بنی ہوئی ہے شریعت کورٹ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں تو وہ جو تمام یعنی چیزیں جو ہیں ادارہ جو ہیں وہ ایسے کیسے موجود ہیں تو روشن خیالی کہاں سے آئے گی نساب کی کتابیں ہماری ابھی تک ایسی ہیں تو روشن خیالی ایسے تو نہیں آ جائے گی اور بھلکہ میں سمجھتا ہوں آپ کو یہاں میں یہ بات بھی میں کہوں کہ جو اتنے چینلس آئیں اب امید تو یہ تھی کہ چینلس آئیں گے شاید یہ کچھ یعنی تبدیلی لے کے آئیں لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ چینلس تو مذہبی طبقے کو مولمیوں کو زیادہ بڑھا رہا ہے کوئی چینلس ایسا نہیں ہے جہاں پر یعنی ایسے ایسے لوگوں کو بدا لیتے ہیں کہ جن کو یعنی اس سے پہلے شاید کبھی وہ باہر نکلے بھی نہیں تھے اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی مذہبی سکالر بیٹھا ہو تو آپ اس سے بات یوں نہیں کر سکتے کہ وہ جواب کے اندر قرآن شریف کی آیت پڑھ دیتا ہے کوئی حدیث پڑھ دیتا ہے تو آپ اس کا کہہ جواب دیں تو چینلس ہوئیں یہ بھی اقلحات سے میرا اپنی خیال ہے کہ یہ بھی اس معاشرے کو اور پسمانہ بنا رہے ہیں روشن خیال نہیں بنا رہے ہیں پسمانہ بنا رہے ہیں تو جو پرویز مشرف صاحب کا جو ہے روشن خیالی اہدال پسندی جو ہے آپ سمجھتے ہیں وہ ایک سیاسی نعرہ ہے اور ضرورت کے مطابق اس سے کیا اس سے کوئی گہرہ امپیکٹ نہیں ہوگا کوئی نہیں ہوگا چونکہ کوئی اس کا ابھی تک تو کوئی اثر نہیں ہوا ہے چونکہ جب تک آپ یہاں کا نیگل اسٹرک جو پورا اٹھان چاہے وہ نہیں بدلیں گے یہاں تعلیمی نساب جو ہے اس کو آپ تبدیل نہیں کریں گے بھیجیا جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی چونکہ یہ تبدیلی کی یہی سرائے ہیں اگر یہ نہیں آئیں گے تو روشن خیالی اوپر سے تنی آجائے ہیں جی سب اب ٹن ہوتے ہیں ایک اور موضوع پر شن میں جو نیشنلسٹ مومنٹ ہے کچھ لوگ اس کو نیشنلسٹ بھی نہیں کہتے کہتے کہ جی اس میں لیفٹ کے لوگ بھی ہیں پلی جو صاحب جیسے لوگ بھی ہیں جی ام سید کے جو اب تو کافی ان کے گروپ بن گئے ہیں وہ بھی ہیں قادر مقسی کی الگ پارٹی ہے جو جی امزت کیسا تھا تو یہ ایک پپس پارٹی سے ہٹ کر ایک الٹرنیٹیو سمجھا جاتا تھا کہ جی پاکستان میں ان کو اپنے لوگوں کو حکوب دلائیں گے اور ان میں کچھ لوگ ملد کلاس کے بھی تھے انٹلیکشنلسٹ کی بھی سپورٹ تھی لیکن وہ ایک الٹرنیٹیو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اُبھر نہیں سکا ہے حضرت دیکھیں یہ صحیح کہا ہے یہ خاصت سے سمکہ نیشنلسٹ بھی بلن یونٹ کے بعد انہیں اُبھرا اور اس کے اندر دانشفروں نے خاصت سے حصہ لیا تھا بعد میں آگے چل کے پولیٹیشن بھی اس کے اندر ہوئے طالبی بھی اس کے اندر آئے لیکن اب ہوا اس میں یہ کہ کہ اس کے اندر ملد کلاس تک ہی محدود رہا ہی اور جو ایک جو میں نے دیکھا پورے اس عرصے کے اندر کہ سمکہ نیشنلسٹ بھی بلن کلاس میں خاصت سے تاربیزموں میں نوجوانوں میں رہا اور انہوں کا جو کام رہا وہ یہ رہا کہ یونٹسٹری کالیجز اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے اور بس وہاں پر اپنی حکومت قائم کر دی جائے ان میں سے کوئی ایسی پارٹ نہیں تھی جو کسانوں تک گئی ہو جو مزہوروں تک گئی ہو جو عام آدمی تک گئی ہو تو سمدی نیشنلسم نیچے تک نہیں گیا یہ مطلب کہ صرف ملد کلاس دول ملد کلاس وہاں تک محدود رہا ہے اس سے نیچے نہیں گیا ہے اسی وجہ سے جس قدر یعنی تیزی کے ساتھ یہ اوبرا تھا اسی تیزی کے ساتھ یہ ختم بھی ہو گیا چونکہ آپ دیکھیں نا یونٹسٹریز پر قبضہ کر دیا ہے کسی نے بدین کے کالیج پر قبضہ کر دیا ہے کسی پارٹ ایک پارٹی نے کسی نے کہا کر دیا ہے اور وہاں جو تھا وہ یہی تھا کہ اپنی مرضی کے اسٹرینز کو ہسٹل میں کمرے دلوائی جائیں اپنی مرضی سے یعنی اسہ تزا کے اپارمنٹ کرا جائیں امتحا میں نقل کرا جائیں چونکہ یہ میرے اپنے دیکھی بھی باتیں ہیں اور جو میرے ساتھ بھی ہوئی ہے کہ نقل کرا جائے پاس کرا جائے تو نیشنلزم کو اگر آپ اس کام کے لیے استعمال کریں گے تو یہی ہوگا جو اس وقت ہوا ہے کہ اس وقت آپ سندھی نیشنلزم کوئی جان نہیں رہی ہے اور نہ ہی اب سندھو دیشت کا نعرہ جو ہے وہ کسی کو اپیل کرتا ہے اس کوئی فیوچر نہیں ہے ہاں نہیں کوئی فیوچر نہیں ہے چونکہ یہ دونوں تک نہیں گیا نا چونکہ جب تک آپ نیشنلزم اور نیشنلزم کی بنیاد ظاہر ہے نیشنلزم کے قسمیں بہت ساری ہوتی ہیں آپ تو بیسے نیشنلزم کے بہت خلاف ہیں ہاں میں نیشنلزم کے خلاف ہوں نیشنلزم کے قسمیں بہت ہیں جیسے سندھی نیشنلزم میرے نزی لنگویسٹک نیشنلزم تھا اس کی بیعث کلچر کے پر بھی تھی سندھی کلچر کے پر بھی لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو محض محدود رکھیں یعنی صرف اپنے ایک کلاس اپنے مفادات تک کے لیے استعمال کرے اور اس کا فوائد اگر دوسری نیچے سبقے کے لوگوں کو نہیں ہوں گے تو وہ پھر نیشنلزم جو ہے اپنی وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا اور ہوا بھی یہی ہے کہ جب وہ نیشنلزم یعنی اس میڈل کلاس کی ضرورت پوری ہو گئی تو انہیں پھر نیشنلزم کی ضرورت بھی نہیں ریفرس کی تو اس لیے اب آپ دیکھیں کوئی پوزیٹیو ایمپیکٹ اس کا رہا پوزیٹیو شرف ارلی پیوریڈ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا پوزیٹیو ایمپیکٹ تھا کہ لوگوں کے اندر ایک جس کو ہم کہتے ہیں شناخت کا احساس پیدا ہوا لوگوں میں کلچر کے بچانے کا احساس پیدا ہوا کہ اپنے کلچر کو بچائے جائے یہ احساس ہوا کہ ہمارا کوئی برسہ ہے اس کی کیسے حفاظت کی جائیں یہ چیزیں شروع میں ضرور ہوئی پیدا لیکن بہت محدود رہا ہے اور خاص طور سے میں تاریخ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ نیشنلزم ہمیشہ تاریخ کو بہت مسک کرتا ہے اچھا وہ کس طرح ہے آپ ہیروز بناتے ہیں وہ لوگ بھی ہیروز ہونے کے لائے تھے آپ دھونڈ دھون کے لاتے ہیں کہ کس کو ہیرو بنایا جائے کس کو نہیں بنایا جائے ہیروز تو ہیں راجہ ڈار بہت بڑے ہیرو ہیں ہیرو تھے محمد بن قاسم انہوں نے اب ایک انویڈر سے لڑے تھے ہوشو بھی ہیرو تھے آپ نہیں سمجھتے اچھا اب یہ جو چیزیں ہیں جب شخصیتوں کو اس طرح سے آپ ہیرو بنا دیتے ہیں کہ جب ان کے اپنا سائز سے آپ ان کو بڑا کر دیں تو یہ تاریخ کو مس کرنا ہوتا ہے ایک سب تک تو وہ لوگ کیا ایک تحریک کو سیمبلائز نہیں کرتے نہیں مددگ نہیں اس طرح سے نہیں کرتا راجہ داہر کو آپ کوئی نیشنلیس ہیرو آپ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے راجہ داہر راجہ صاحب اس وقت تو نیشنلزم تھا بھی نہیں ہے ہاں اپنے دفاع کے لیے ٹھیک ہے لڑا ٹھیک ہے وہ لیکن اب اس کو آپ مددگ کہ اس لیے ہیرو بنا دے ایک حملہ آور کے خلاف تھا ہیرو کا جو درجہ دینا ہوتا ہے وہ کسی وہ مطلب ہے کہ دیکھنے کی صورت ہوتی ہے کہ ایک ہیرو کا پورا کنسب کیا ہے ایک ہیرو جو ہے کس بات کے لیے لڑا ہے کیا عوام کے لیے لڑا ہے ان کے حقوق کے لیے لڑا ہے یا اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنے ریاست کو بچانے کے لیے لڑا ہے یہ سب دیکھنے کی باتیں ہوتی ہیں اب جیسے ہوشو شیدی کا بھی مطلب ہے کہ اب بہت سی چیزیں ہیں کہ وہ ہوشو شیدی کا اتنا بڑا کردار نہیں تھا کہ جس کو ہم نے جنرل ہوش محمد شہید کر دیا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے وہ دبا کی جنگ تھی وہاں دڑا وہاں پر وہ شہید ہوا ٹھیک ہے بلکل لیکن اب اس کو جنرل بنانا سے جاتی ہے جنرل تو نہیں تھا وہ اور یہ بھی جیسے مجھے یاد ہے یہاں میں تھوڑا سا ذکر کرتا چاہتا ہوں کہ جب میسی نیورسٹی میں تھا تو وہاں پر ایک پٹے والا تھا اس نے ایک بہت اچھا آرٹیکل لکھا تھا ہوشو شیدی کے اوپر وہ ریسرچ کی تھی اور وہ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ صحیح معنوں کے اندر اس نے وہ آرٹیکل لکھا اس کا آرٹیکل کسی اخبار میں کسی رسالے میں سب نے چھاپنے سے انکار کر دیا چونکہ اس نے اس ساری میت کو توڑا تھا اس نے کہا تھا کہ جو اس کو ہیرو بنائے جا رہا ہے یہ غلط ہے جو نیشنل مومنٹ کے بات کر رہے ہیں ایک آرگیمنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جس ان کی جو سوسائیٹی ہے وہ ایک تو بہت اسماندہ ہے ایڈوکیشن نہیں ہے ڈیولیمنٹ نہیں ہوئی پچاس سال پاکستان کے اندر بھی ڈیولیمنٹ نہیں ہوئی ہے فیوڈلز بیٹھے ہیں تو جو سوشو اکنامک اسٹرکچر ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ وہ ایک میڈل کلاس لیڈ مومنٹ کو سوٹ نہیں کرتا اچھا یہ بات صحیح ہے اور اسی لیے نیشنلزم ان کو سوٹ کرتا ہے یعنی پیروں کو بھی سوٹ کرے گا فیورس کو بھی سوٹ کرے گا چونکہ اس کے اندر وہ محفوظ ہو جاتے ہیں وہ ایک قوم کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہ ان کو سوٹ کرتا ہے مجھے یاد ہے کہ کوئی جرسے میں نے اپنے ایک شاگر سے کہا کہ بھئی اگر سندو دیش بن بھی گیا تو تمہیں کیا ملے گا یہی ملے گا پیر اور بجہر تمہارے حکمران ہوں گے تو وہ کہنے لگا پیروں سے پہلے بھی کہا کرتے تھے کہ پاکستان بن جائے گا تو ہمارے لوگوں ہوں گے تو ان ہمارے لوگوں نے جو ہمارے ساتھ حشر کیا یہی تمہارے لوگوں بننے کے بعد شاید تمہارے ساتھ بھی وہی حشر کریں تو یہ تو یہ ہے کہ نیشنلزم ان نوں کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے اچھا اب یہ ہے کہ ایک سکتی آپ کی بات صحیح ہے کہ میڈل کلاس کا سائز جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے لیکن اب یہ ہے کہ سن میں ایک زمانے کے اندر آپ دیکھیں کہ ان پیروں کے خلاف ان کے خلاف کافی لکھا جا رہا تھا ڈرامے بھی بہت آ رہے تھے رائٹنگ بھی بہت ہو رہی تھی لیٹریچر کے اندر بھی سندھی لیٹریچر میں بہت لکھا جا رہا تھا لیکن جیسے عبدالقادر جونی جونے جو اس کیشہ دیواریں یہاں تھا لیکن اس سے سندھی نیشنلیت بڑے سخت ناراض ہوئے ان کا آپ نے وڈیر کا اتنا خراب برا کردار پیش کیا ہے اس کا اچھا کردار پیش کرو اور اس نے پھر کسی اپنے اگلے ڈرامے کے اندر اس کو بڑا پڑھا لکھا اور بڑا کلچر طور کے پر پیش بھی کیا تو یہ میرا خیال سے لیکن یہ ڈسٹراشن ہوتی ہے اگر ایک چیز اور وہ چیز آئیس ایسا ختم ہو گئی اس کے اندر جو ایک مومنٹ چلی تھی پیروں کے خلاف وڈیروں کے خلاف مجل کلاس کی لیٹریچر میں خاص تو اسے اور وہ آگے چل کے سیاست میں بھی آتی وہ چیز ختم ہو گئی اور دوبارہ سے ان کا خلقہ ہو گیا چونکہ نیشنلزم کو انہوں نے بطور ڈھال استعمال کیا تو یہ ہے کہ خود مجل کلاس نے ہتھیایٹ آتی ہے اگر وہ ان کے خلاف لڑتے تو یقین ہے ان کا اثر تو ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے جب تک ان کا اثر نہیں چھوٹے گا مجل کلاس بھی آگے نہیں بڑھے گی اس ان کا سماج بھی آگے نہیں بڑھا ہے ایدراباد بہت کی کوئی پروگرام ہے آپ کا ایدراباد میں بھی ایک پروگرام ہے وہاں کو ساکر رہیں گے نہیں ایدراباد میں آپ نہیں میرے خواہد سے اب مشکلی ہے آدمی آگے چلا جائے تو آگے جانا چاہیے اور ایدراباد کو اب اتنا بگاڑ دیا ہے اتنا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب بھی میں ایدراباد جاتا ہوں چونکہ اتنا خوبصور شہر تھا جتنا اب بدنما ہو گیا ہے اور جتنا تو اب وہ دکھ ہوتا ہے اس چہر کو دیکھ کے اور پھر اب یہ بھی ہے وقت بہت آئے اور ایدراباد کو ختم کرنے میں کراچی کے بھی بہت بڑا حصہ ہے چونکہ جو ایدراباد سے تنگ آتا ہے فوراں کراچی آجاتا ہے تو میرے کافی جاننے والے دوز جو ہیں وہ ایدراباد پر چھوڑ کے کراچی آگئے ہیں دارسلی سب تینکیو سو مچ پچھو ہے چلیئے ایدراباد بہت شکریہ بہت موسیقی